قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یقصہ ہے یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوت کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے